بسم اللہ الرحمن الرحیم برکفیل کالج کی آن لائن کلاسس میں خوش آمدید بیٹا آج ہمارا سوال ہے سندھی لینگویج پہ آج ہم نے بات کرنی ہے جیسے ہم نے پہلے لیکچر میں اردو اور پنجابی پہ بات کی اس رائع سندھی پہ بات کریں گے اس کے بارے میں کہ یہ زبان کہاں سے شروع ہوئی اس کے کون کون سے لہزے ہیں کس علاقے میں یہ بولی جاتی ہے کب اس میں عدبی تخلیقات کے بارے میں بات ہوئی اس ساری باتوں پہ آج ہم اس کا ذکر کریں گے اور اس میں ہم اس کے شورٹ پہ بات کریں گے پہلے ہی آپ کو بتا دوں اس میں سب سے اہم جو شورٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ سندھی زبان کے جو شاعر ہیں ان کے نام بتائیں تو ان کا ذکر بیچ میں آئے گا تو اس کو شروع کرتے ہیں سندھی پاکستان کی ایک قدیم ترین زبان ہے یہ آر جائی خاندان سے تعلق رکھتی ہے اور دریائے سندھ کی وادی اور اردگرد کے علاقوں میں بولی جاتی ہے اس کے بولنے والوں کی تداد ایک کروڑ سے کم نہیں اگر جائے زبان پر دراوری سنسیکرد یونانی ترگی ایرانی اور دیگر قدیم زبانوں اور ثقافتوں کے اثرات نمائی ہیں تاہم یہ عربی اور فارسی سے بھی کافی متاثر ہوئی ہے انگریزوں کی آمد کے بعد انگریزی زبان کے الفاظ بھی سندھی میں شامل ہوئے جس کے باہر سندھی زبان کے عدب اور زخیرہ الفاظ میں وسط آئی یہ زبان اپنی قدیم ثقافتی ورثے کے سبب پاکستان کی دیگر علاقائی زبانوں کے لئے زیادہ مصحوط ہے اور یہ عربی کی طرح لکھی جاتی ہے اس کے حروف تحجی کی تداد باون ہے اب اگر ہم اس پیراگراف کو دیکھیں تو اس میں ایک تو یہ حروف تحجی کی تداد جو باون ہے یہ ایک شوٹ ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ قدیم زبان ہے لیکن کس زبان سے یہ متاثر ہے تو یہ عربی اور فارسی سے متاثر ہوئی ہے اور اس کی جو جو اس کا جو عربی زبان کی طرح یہ لکھی جاتی ہے یعنی کہ رسم الخط کی جو بات کی گئی ہے تو وہ ہے تو یہ تین میں اس میں شوٹ بتائیں اگلے پیراگراف کی طرف بڑھتے ہیں آپ اس میں دیکھتے ہیں صبح سندھ کے شمال جنوب وسیع علاقے میں سندھی زبان بھولی اور سمجھی جاتی ہے اسی وجہ سے اس کے کئی لہجے ہیں اب یہ شوٹہ کے لہجے کون کون سے ہیں اس سندھ کے زیری اور راجستانی علاقے میں لاری کھچی وچولی کاتھا واری اور اکدی کی بولیاں بولی جاتی ہیں بلوچستان میں جذگالی کندھاوی فکری لاسی کھچی نوری اور چینی کے لہجے بھی بولی جاتی ہیں کیونکہ سندھی لہنگوے جو ہے یہ سندھ میں اور بلوچستان کے علاقوں میں بھی بولی جاتی ہے جبکہ باقی علاقوں میں مستعمل بولیوں کو کوستانی اور سرائی کی روچولی کہا جاتا ہے اس کا میاری لہجہ ساہتی اب یہ بہت ہی اہم شوٹ ہے کہ سندھی زبان کا میاری لہجہ کون سے ہے تو ساہتی ہے علمی عدمی اور صحابتی نگار شات میں اولیت کا درچہ رکھتا ہے اس پہلا گراہ میں دو شوٹ ہیں ایک تو یہ کون کون سے لہجے ہیں اور دوسرا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کس علاقے میں کون سے لہجہ رائج ہے اور اس کا میاری لہجہ کون سے ہے تو یہ دو شوٹ ہیں ترڑ ہے پوری مسلم دنیا کی مقامی زبانوں میں سندھی ہی واحد زبان تھی جس میں قرآن پاکہ پہلا ترجمہ کیا گیا یہ بھی ایک شوٹ ہے کہ پہلا قرآن پاکہ جو ترجمہ ہے وہ کے زبان میں کیا گیا تو سندھی ہی میں ہی کیا گیا سندھی زبان اس علاقے میں اسلام کی آنے سے پہلے بھی ترقی آفتہ تھی اور سندھی لکھنے پڑھنے کا رواج عام تھا اور بعد میں مسلمانوں گیانے کے بعد عربی کے ساتھ ساتھ اس کو بھی مکمل طور پر اہمیت حاصل رہی ہے اب یہ بھی شوٹ ہے کہ دس سو پچاس سے تیرہ سو پچاس کے دنوان عدبی تخلیقات کا کیا کام ہوا اس میں تو یہ پورا پیرا گراف اس کا شوٹ ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں دس سو پچاس سے تیرہ سو پچاس کے دنوان تک کے دور میں عربی اور دینی تخلیقات میں خاص طور پر کام کیا گیا یہ سندھ کی عدبی تاریخی ابتدائی دور تسلیم کیا جاتا ہے جس میں حب الوطنی عظم خودداری اور روحانی عقائد کے موضوعات پر لکھا گیا اس دور کی داستان قصہ گنان حیط سوٹھے گاتہ اور قابل زکر اصناف ہیں گنان شاعری کا ایک منفرد انداز تھا اب یہاں تک یہ شوٹ آپ لکھ لیں کہ دس سو پچاس سے تیرہ سو پچاس کے دنوان کون سے عدبی تخلیقات کا کام ہوا تو یہ اتنا ہی آفرائل کرنے تو اس کا آنسر بھی روست ہوگا جس کو اسماعیلی مبلغین اسلامی عقائد کی تبلیغ کا ذریعہ بناتے تھے انہیں مبلغین نے چالیس حرفی رسم الخط بھی ایجاد کی جسے میمن کی یا خوجگی خط کے نام سے موصوم کیا جاتا تھا اس زمانے میں مختلف مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے زوفی اکرام نے بھی سندھی میں شاعری کے ذریعے اسلام کی تعلیمات پھیلائیں یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں اس ہندوستان میں اسلام کا جو دروازہ کہا جاتا ہے وہ باب الاسلام جس کو کہا جاتا ہے وہ سندھ ہے کہ اسلام ہندوستان میں سندھ کے رستے سے آیا محمد بن قاسم جو ہے وہ سندھ پر حملہ آور ہوا اور یہاں سے پھر پوری برسگیر میں یہ اسلام پھیلائے اٹھارہویں صدی اسی تاکہ سندھی عدب میں شابد اللطیف بڑھائی اب میں نے پہلے جو بات کی تھی کہ کون کون سے شاعر اس میں ہیں سندھی زبان کے تو ایک ہے شابد اللطیف بڑھائی اور سچر سرمست دو ہو گئے جیسے عظیم شاعر اپنے بے نظیر شاعری سے سندھی عدب کو مالا مال کر چکے تھے اس دور کو سندھی عدب میں سنیری دور سے بھی تابید کیا جاتا ہے شابد اللطیف بڑھائی نے عام زندگی اور غریب محنت کش طبقے کی زندگی گنگائے اور اس میں انسانی عظمت کو اجاگر کیا انہوں نے شاعری کے ذریعے تمثیلی انداز اکتیار کیا جس کا بنجادی مواد وہ سندھ کی لوگ کہانیوں سے لیتے تھے اس وجہ سے سندھ کے ہر قونے میں اس کی شاعری کی گونج سنائی دیتی ہے شاہ جور رسالو اس کی شاعری کا مجموع ہے شابد اللطیف بڑھائی کہ جو شاعری کا مجموع ہے وہ شاہ جور رسالو ہے یہ بھی ایک شورٹ ہے اس دور کے عظیم المرتب شاعر عبدالوحاب بل سچر سرمست بھی تھے انہوں نے سندھی اردو سرائکی پنجابی اور فارسی میں بھی شاعری کی وہ صوفی صفت انسان تھے اور تصفح میں وحدت الوجودان کا مسلک تھا اور یہی ان کی شاعری کا میار بھی ہے وہ لوگوں کو توحید کا سبق دیتے تھے اس اور مجموعی دور پر ان کے اشار کی تداد نو لاکھے قریب ہے تو یہ بھی ایک شورٹ ہے کہ شاعر عبدالوحاب بالمعروف سچر سرمست کے اشار کی تداد کتنی ہے تو وہ نو لاکھے قریب ہے یہ بھی ایک شورٹ ہے شاعری کے ساتھ ساتھ نصری عدد میں بھی اساتذہ اور علماء اور مبلغین کے اجتماعی کوشش سے بہت سا سرمایہ دمہ ہو گیا اس سلسلے میں ابو الحسن سندھی کی کوشش نمائی ہے انہوں نے سندھی کے لیے عربی رسم الخط کو بنیاد بنا کر ایک نیا رسم الخط تیار کیا اس سلسلے میں دوسرا نام مقدوم محمد حاشم کا آتا ہے جو بہت بڑے عالم دین تھے اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تین چار نام ذکر ہو چکے ہیں شابدال لطیب بٹائی دوسرا نام عبدالوحاب بالمعروف سچل سرمست دو ابو الحسن زندی تین مقدوم محمد حاشم چار چار کا ذکر ہو چکا ہے اس طرح مزید نام آئیں گے تو یہ ایک شورٹ آپ کا مکمل ہوتا جا رہا ہے وہ بہت بڑے عالم دین تھے انہوں نے فارسی اور سندی میں قریباً ایک سو پچاس کتابیں لکھی ہیں جس کا موضوع اسلامی حقائد کی توسیح اور تشریح ہے ان میں سے بہت کو آج بھی دینی مزارس اور مصر کی جامعہ تظہرہ میں نسابی کتب کی حصیت حاصل ہے اس زمانے میں اخوند عزیز اللہ نے قرآن پاک کا نصری ترجمہ کیا سندی زمان میں سندی زمان میں اگریزوں کے آنے کے بعد بہت ترقی ہوئی اس زور میں مرزا کلیج بے کا نام بہت اہم ہے تو یہ پانچمہ شاعر کا نام ہے مرزا کلیج بے یہ ایک شوٹ کیونکہ اس سوال کا جو سب سے اہم شوٹ وہ یہی ہے کہ اس شاعراء کے نام بتائیں تو اب شاعروں کے نام جو ہیں وہ پانچ ہو چکے ہیں پانچ ہی پوچھے جگہ ہیں تو یہ پانچمہ نام ہے مرزا کلیج بے انہوں نے شاعری کے موضوعات پر قطابیں اور دنیا کی کئی اچھی کتب کے تراجم بھی کی اس نے جو گرافشیہ تاریخ سبانی نویسی لوگات نویسی گرائمر نویسی تذکرہ نویسی ڈرامانگاری ناوندگاری اور تحقیق وغیرہ کے موضوعات پر کلم اٹھایا ہے آپ نے تقریباً چار سو کے قریب کتابیں لکھی ہیں تو یہ اگر ہم یہ سوال ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر ہم اس کو اینویل کے پیپر کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بھی یہ کافی اس چپٹر کے تین سوال بہت مشہور ہیں اردو پنجابی اور سندھی تو اس تین لینگویج کے بارے میں کوئی ایک سوال پوچھا جاتا ہے تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس میں جو شوٹ ہیں وہ بھی آپ کے میں نے نشان غوا دیا آج کا لیکٹر تو اس میں مزید آگے انگریزوں کے بارے میں بھی کچھ انہوں نے بات کی ہے انگریزوں کے دامی تسلط میں انگریز برے سگیر کی سیاسی اور سماجی جندگی میں بہت اہم تبدیلی آئیں اور لوگوں میں شعور پکتا ہوا اس دور میں سندھی صحافت کو بہت اہم اور فروغ حاصل ہوا پرانے پاکہ منظوم تردیمہ مولوی ملا نے نائنٹین سیونٹی کے عشرے میں کیا اب اس میں اگر ہم شائروں کی تضاد جو ہم پہلے ریل کر رہتے اس میں ایک مزید اضافہ ہوئے مولوی ملا تو یہ بھی شٹا شائر ہے بیعت وائی کافی مولود سندھی کی مقصوص شائری اصناف ہیں جدید عدبی رجحنات میں سندھی دوسری اضبانوں کے ساتھ متاثر ہوئی پاکستان کے مارد وجود کے بعد جدید افسانہ ڈرامانگاری ادمی تحقیق اور دوسرے علمی میدانوں میں بھی خاصہ کام ہوا ہے جدید عدیبوں نے میں بھی نوائیاں ترقی ہوئی یا سندھی زبان کی ترقی کا ادارہ افعال کردار ادا کر رہا ہے تو یہ لاسٹ میں انگریزوں کے ظاہر کی بات کی گیا کہ اس میں سندھی لینگویج کو کیا فروغ حاصل ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ جیسے دوسری زبانوں میں جدید باتیں سامنے آئی ہیں جدید انداز آئی ہیں جیدید جیسے نصر آئی ہے پہلے شاعری میں ہوتی دیبات پھر نصر آئی ہے ڈراما افسانہ یہ ساری چیزیں تحقیق و تنقید وہ اس میں بھی آئی ہے تو کچھ اینمل کے حوالے سے بات ہو چکی ہے وہ بیچ میں میں نے آپ کو بات بتاتا چلا جاتا ہوں تو آج کا لیکچر اتنا ہی تھا اگلے لیکچر تک اللہ حافظ